اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ حضرات کی جو کنٹریبیشن ہے ہدایت ٹی وی کی طرف اس کے لیے میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کو اس کنٹریبیشن کا زیادہ سے زیادہ عجر عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ جو مومن جو ایک فیملی یہاں لندن کے سٹوڈیو کے لیے خرچ جو ہے وہ پورا کر رہی ہے ان کے لیے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا زیادہ سے زیادہ عجر عطا فرمائے اور ان فیملیز کو ساری فیملیز کو امام زمانہ عجر اللہ تعالی فراجہو کے علم تلے اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے اور اس کا سایہ عطا فرمائے یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے اس قسم کے مسائل کو سمجھنا اور بغیر کسی تما کے اور لالج کے دین کے مسائل کے لیے تھوڑا بہت جو ہے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی وحق محمد وعالِ حمد آپ ناظرین اکرام کو سامین محترم کو زیادہ سے زیادہ عجر عطا فرمائے اور ہماری یہ نشستیں جو دین کے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی ترویج کے لیے آلِ محمد کے پیغام کی اشاہت کے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہم سنسیر رہیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ مخلصانہ طریقے سے ایک محفل کو ایک دینی محفل کو سننے کی اللہ سبحانہ وتعالی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے میں مسلسل معرفت ماد کے لیے قیامت جیسے کہتے ہیں یوم الدین جیسے کہتے ہیں یوم الحساب جیسے کہا جاتا ہے جس کی سختی جتنی بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے وہ سخت دن کے جو آخرت کا دن کہلاتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے مقامات پر جس کا ذکر بہت ہی شدت اور بہت ہی سختی والے دن کے طور پر فرمایا ہے یوم ایزن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ایزن یتذکروا الانسان جب انسان یاد کرے گا چیزوں کو اور اس وقت اسے یاد آئے گا کہ کاش کہ میں کچھ کر لیتا وَأَنَّا لَحُ الذِّكْرَا اور اس وقت یاد کرنے کا وقت کہاں ہوگا وہ وقت گزر چکا ہے یاد کرنے کا یقولو یا لَيْتَنِ قَدَّمْتُ الْلِحَيَاتِ اور یہ کہے گا انسان کے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا وہ ندامت کا دن وہ افسوس کا دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے اور وہ جو موت کے بعد انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس موت کے بعد جب کچھ لوگ وہ ہوں گے جو برزخ سے گزر رہے ہوں گے اور برزخ سے گزر تک قیامت تک پہنچیں گے اور کچھ لوگ جو اس دنیا کے اندر زندہ ہوں گے اور قیامت جب برپا ہوگی تو وہ اس زندگی کے ساتھ متصل جو ہے وہ قیامت کی طرف جائیں گے یہ مت سوچئے گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عادل کیسے کریں گے وہ یقیناً عادل کریں گے اور اب ان کے عادل کا کوئی بھی جواب نہیں ہے وہ انتہائی عادل ہیں وہ ایسا عادل کریں گے کہ جس عادل کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز جتنا بھی کوئی عادل انصاف کرنے والا ہو اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا یقیناً وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے عامال کے مطابق عادل ہوگا اور وہ جو برزخ والی سختیاں ہیں اگر کسی کو جھیل نہیں ہیں تو ظاہر ہے قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جو آخری آگے منزلیں ہیں وہ جنت و جہنم تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ راستے میں منزلیں ہیں ان منزلوں کو تائے کرتے ہوئے وہ سختیاں جھیلتا رہے گا اور برداش کرتا رہے گا اور پھر بھی اگر گناہ باقی رہے تو وہ جہنم بھی بجالا جا سکتا ہے اور جہنم کے بعد نکال کر پھر جو ہے وہ دوبارہ اگر اس کے گناہ صاف ہو گئے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گی موت انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ میں عرض کیا ارشاد فرمایا ہے انناس ینامو لوگ سوئے ہوتے ہیں اب ہم یہاں نیند میں ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَحُوا جب وہ مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں موت انسان کی بیداری ہے انسان کی روح کو انسان کے نفس کو وہن چیزوں کا علم ہو جاتا ہے جن کا ابھی اس کو علم نہیں اسی لیے جب نیند کے بعد اٹھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں تو ان دعاؤں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مانگو کہ اللہ الحمدللہ اللہ احیانی جس نے مجھے زندہ کیا حمد ہے اس اللہ کی تعریف ہے اس خدا کی کہ جو خدا مجھے زندہ کرتا ہے بعد اما اماتنی اس کے بعد کہ مجھے اس نے مار دیا تھا وَإِلَيْهِ النِّشُور اور اسی کی طرف واپس پر اٹھ کر جانا ہے نیند کو موت کہہ کر کہ جب بھی تم سو کر اٹھتے ہو تو اٹھتے وقت یہ یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں زندگی کا ایک اور دن دیا ہے اس نیند کے اندر ہی تمہیں جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا ہے ہر سونے کے بعد یہ دعا مانگی کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ حمد کے لائق ہیں تعریف کے لائق ہیں کہ آپ نے مجھے میری روح کو واپس میرے جسم میں پلٹا دیا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ لزی حمد ہے اس اللہ کی رد علی روحی لأحمدہو وعبد وعبدہو کہ میں اس کی تعریف کروں اور میں اس کی عبادت کروں اس کے لئے اس اللہ کی جس اللہ نے میری روح کو واپس پلٹایا ہے میرے جسم میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں اس اللہ کی ساری تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو قیامت کا دن لے آنے والے ہیں بنی نوے انسان کے لیے حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اس قیامت سے پہلے ایک تو وہ زندگی ہے کہ جو اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں وہ برزق کی زندگی ہے ایک وہ آخر زمانہ کی زندگی ہے جو آخر زمانہ کی اندر جو حالات ہونے والے ہیں ان حالات کی بھی یقیناً جو ہے وہ ان کی حادث کے ذریعے سے اور ریپورٹس کے ذریعے سے معصومین کے فرامین کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے تفصیل پہنچی ہے وہ یقینے ہیں وہ چیزیں ابھی حمدہ سمالی سے روایت ہے اور یہ روایت جو ہے وہ صاحب اکمال نے نقل فرمائی ہے ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے اندر کے ابو حمدہ سمالی کہ میں نے ابھی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ اِنَّا بَا جعفر کَانَ يَقُولُو کہ آپ کے والد گرامی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اِنَّا خُرُوجَ سُفِيَانِ مِنَا الْأَمْرِ الْمَحْتُونَ سُفِيَانی کا نکلنا اور خُرُوج یقینی عمر ہے اس میں کسی قسم کی شک کی بات نہیں ہے سُفِيَانی کا مسئلہ بھی یقینی ہے قَالَ لِنَعْمِ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یقیناً ہے پھر اس کے بعد وَقَتْلُ نَفْسِ زَكِيَةِ مِنَ الْمَحْتُونَ نَفْسِ زَكِيَةِ کا قَتْل بھی حتمی ہے یقینی ہے دو چیزیں سُفِيانی کا آنا اس آخر زمانہ کی اندر قیامت سے پہلے اور نَفْسِ زَكِيَةِ کا قَتْل ہونا یہ بھی یقینی عمر ہے اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے وَخُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْمَحْتُونَ یہ قیامت سے پہلے کی باتیں ہیں اور قائم اجَدَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِیف کا خُرُوج بھی مُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّوَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ دن کے پہلے حصے میں ایک مُنَادِي ایک نِدا دینے والا آواز دے گا اَلَا اِنَّ الْحَقَّ فِي عَلِيٍّ یاد رکھو دنیا والو حق علی میں تھا علی میں ہے وشیعتی ہی اور ان کے شیعوں میں ثُمَّ يُنَادِي اِبْلیس لَعْنَهُ اللَّهُ پھر اِبْلیس لَعْنَةُ اللَّهُ وہ یہ کہے گا فِي آخرِ النَّهَارِ اُس ہی دن دوپہر کو پچھلے پہر عَلَا اِنَّ الْحَقَّ فِي السَّفِيَانِيَّ حق سفیانی میں ہے وشیعتی ہی اور سفیانی کے شیعوں میں فَيَرْتَابُ اِنْدَ ذَالِكَ الْمُبْتِلُونَ اُس وقت وہ لوگ کہ جو باطل پر ہیں وہ لوگ جو باطل کو فولو کر رہے ہیں وہ لوگ اس شک میں پڑ جائیں گے کہ سفیانی صحیح ہے یا علی اور اس کے شیعہ صحیح ہیں علی اور اس کے شیعوں کو غلط کہنے والے اس وقت احساس کریں گے کہ ہم کیا تھے ہم کس طریقے سے اس زندگی کی اندر تھے اور کس طریقے سے یہ زندگی گدار رہے تھے ان کو برا بھلا کہہ کر علی کے شیعوں کو اس وقت جو ندا آئے گی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہو کے ظہور کے وقت مختلف آوازیں ہیں اور مختلف آوازیں وہ آئیں گے تو وہ جو زمانہ جس زمانے میں ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہو ہوگا اس سے پہلے یہ سفیانی کا نکلنا یا اس کے بعد جو ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہو کا آنا اور اس سے پہلے نفس زقیہ کا قتل ہونا یا اسی طریقے سے سفیانی سے پہلے یمانی کا یمانی کا نکلنا وہ بھی روایات کے اندر ہے یہ ساری جگہیں یہ ساری چیزیں اپنے طور پر اپنی جگہ پر درست ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور آخر زمانہ کے لیے بہت سے روایات ہیں اس میں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کہ جو حتمی روایات ہیں وہ بھی ہیں بہار طور علماء آلام نے بہت سے حتمی روایات کو نکل فرمایا ہے ان میں سے ایک حتمی روایت ہے جو آخر زمانہ کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ آخری حالات ہیں اور شیخ محمد ابن ابراہیم کمی نے اس کو نکل فرمایا ہے علی ابن ابراہیم نے اور علی ابن ابراہیم اس روایت کو نکل کرتے ہیں اس طور پہ کہ یہ روایت اس سے ہٹ کر کوئی چیز دوسری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص مناجات ہو رہی ہے اس مناجات کے اندر ایک مرتبہ رسول اکرم پیچھے کی طرف مڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں قیامت کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں بتاؤں کہ قیامت سے پہلے یا ظہورِ امامِ زمان عجل اللہ تعالی اللہ فرجہو سے پہلے کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں میں تمہیں بتاؤں وَكَانَ أَدْنَ النَّاس مِنْهُ يَوْمَ اِذِنْ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ اور لوگوں میں جتنی بھی صحابہ میں تھے ان صحابہ میں سب سے قریب آپ کے سلمان فارسی کھڑے تھے سلمان فارسی نے جب سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے عرض کی فَقَالَ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ ہَاں ہاں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آپ ارشاد فرمائیے فَقَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ الْقِيَامَةِ قیامت کی شرطوں میں سے قیامت کی علامتوں میں سے یعنی قیامت سے پہلے جو حالات ہوں گے یعنی یہ کہیں کہ وہ جو صدا آئے گی امامِ زمان عجل اللہ تعالیٰ کے ظہور کی اور اس وقت جو حالات ہوں گے ان حالات کو آپ بیان فرما رہے اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ الْقِيَامَةِ اِذَاءَتُ الصَّلَاةِ سب سے پہلی بات لوگ نماز کو ضائع کریں نماز صحیح نہیں ہوگی یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے نماز پڑھیں گے لیکن وہ نماز جو پڑھی ہوئی نمازیں ہیں وہ ضائع ہوں گی ان کا کوئی وہ سواب کے جو سواب نماز کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ سواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ ساری کی ساری وہ نمازیں ضائع ہوں گی اِذَاءَتُ الصَّلَاةِ وہ نمازیں ویسی نہیں ہوں گی جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے ان نمازوں کے اندر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے کہ جو شرائط اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں وہ نمازیں اس طریقے سے نہیں ہوگی جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے ظاہر ہے کہ نماز کے ضائع ہونے کے بہت سے طریقے ہیں نمبر ایک کہ اس طریقے سے نماز نہ پڑھنا جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر دو کہ وہ اس طریقے سے نماز نہ پڑھنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سکھا کر دکھا کر گئے تھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کی طرف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نباز کا لباس غصبی ہے اس لباس کے مال کی اندر سے وہ حقوق اللہ کہ جو اللہ سبحانہ وآلہ نے حقوق واجب کی ہیں وہ حقوق ادا نہیں کی زکاة نہیں دی ہے خمس نہیں دیا ہے اس مال سے وہ لباس خریدا ہے ظاہر ہے کہ وہ نماز ضائع ہے اس لباس کے اندر وہ نماز درست نہیں ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نماز کو ضائع کرنے والی ہیں سب سے پہلی چیز جو علامت قیامت کے لیے اللہ سبحانہ وآلہ کے اس عظیم نبی نے اور ان کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائی ہے نماز کا ضائع ہونا ہے ضائع ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ضائع ہوں گی نمازیں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کا خون بھی با رہے ہیں ان کا خون بہا کر قتل کر رہے ہیں قتل کر کے اس کے بعد ان کی کھوپنیوں کے ساتھ فٹبول کھیل رہے ہیں وہ بھی نمازی ہیں اور اس طریقے بھی تو نمازی کہلاتے ہیں اپنے اپنے اندر دوسرا لوگ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ان کو نمازی لیکن وہ خود اپنے طور پر اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں نماز کو اضائع کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو علامت ہے قیامت کی اور امام زمان کے ظہور کی اس سے پہلے جو ظہور ہونے والا ہے واتباع الشہوات اس لیے میں نے پہلے حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں کہ قیامت کی یہ علامت جہاں بھی جس حدیث کے اندر بھی آئیں گی وہ ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فراجہو اس لیے کہ وہ بھی حتمی ہے نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے اگر ایک دن بھی بچے گا تو میری اولاد میں سے قائم قائم محمد و آل محمد علیہ السلام وہ آئے گا اور اس دنیا کے اندر اپنا نظام لائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی دیوئی طاقت سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ظاہراً قیامت کی علامات ہیں لیکن اصل میں یہ علامات ہیں وہ کہ جو ظہورِ امام الزمان عجل اللہ تعالی فراجہو کے پہلے ہوں گے واتباع الشہوات دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتباع الشہوات ہے شہوات کو فالو کرنا اپنی خواہش کو میں جو چاہتا ہوں وہ ہو انانیت ہوگی ہر شخص یہ چاہے گا کہ ساری دنیا میری خواہش کے مطابق چلے کوئی شخص یہ نہیں سوچے گا کہ دوسرے کی خواہش بھی تو ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں نہیں سب مومنٹ جو ہو رہی ہو گھر کے اندر اگر فیملی کے اندر دو چار آدمی ہیں تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ سب کچھ میرے لیے جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق ہو یعنی اپنے خواہشات جو ہیں ان کے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنے خواہشات کی اتباع ہوگی دین کی اتباع نہیں ہوگی اللہ الرسول کی اتباع نہیں ہوگی اہمہ ماسومین علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوگی قرآن کی اتباع نہیں ہوگی تولیغات اسلامیہ کی اتباع نہیں ہوگی اسلام کے فرائض کی اتبا نہیں ہوگی اسلام کے وہ امور جن امور کو اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب کیا ہے ان کی اتبا نہیں ہوگی بلکہ اتبا ہوگی اپنے خواہشات کی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں بریک کی طرف جا رہا ہوں اس حدیث کو بیان کروں گا شاید پوری آج مکمل نہ کر سکو تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ مکمل کرو گا اس وقت بریک کی طرف جا رہا ہے